مسیح یسو کے بابرکت اور قادر نامے پاسٹر مقصود کی طرف سے میرے تمام سنیوانوں کو تمام گروپس کو تمام مہمبران کو اور مقدس محفل کو اس کے مہمبران کو گریس بیبل فیلشم منسٹری کو اس کے چیرمین صاحب کو تمام کلیسیوں کو آج صبح کا سلام قبولو میرے عزیزوں میں روزانہ کی طرح چند آیات کلام مقدم سے پڑھ کر آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تو یسو خدا کا مہیا کردہ بر رہا ہے یسو خدا کا مہیا کردہ بر رہا ہے کل میں نے وہ خدا کا بیٹھا ہے بات کی آج وہ خدا کا بر رہا ہے تو آئیے خدا کی زندگی بک کلام سے چند آیات پڑھوں گا خدا کی مقدس پاکلام میں یہ ہونا پہلا باب انتیس آیت میں یوں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سمسی اس دنیا میں ایک منصوبہ ایک مقصد ایک مشن لے کر آیا ہے اور اس نے اس مشن کو پورا کیا اور وہ مشن تھا نجات کا مخلصی کا دوسرے کے گناہوں کو مٹانے کا یہ اس کا مقصد تھا اور یہی وجہ ہے اور خدا کے اکرام میں یوں لکھا ہے یہ سمسی نے کہا اور یہ سمسی نے بہت سارے دعوے بھی کیے ہیں اور یہ سمسی نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہے گا یہ سمسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اگر ہم غور کریں تو قبل آزمہ سے پرانے اہدنامہ میں بہت سارے پیشن گوئے ہیں کہ ایسا ایک مسیحہ آئے گا تو وہ پہلے تو نبیوں کی معرفت خدا نے کلام کیا اپنے بندوں کی معرفت کلام کیا اور زمانہ آخیر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا یہ سمسی نے اس بات پر سور دیا ہے یہ سمسی نے کہا کہ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تم مجھ پر امان لاتے ہو خدا پر امان لاتے تو مجھ پر بھی امان لاؤں کیونکہ میں باپ سے نکلا ہوں جو مجھے باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں تو وہ ایک برے کی صورت میں برہ ہوتا ہے قربان ہونے کے لئے اور یہ سمسی قربان ہوا ہے اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے اگر ہم پیشن گوئی کے طور پر میں یہ سایا ترپن باپ چھے اور سات آیت پڑھنا چاہوں گا آپ کو اس بات کی سمجھ آجے گی اور آپ یہ جان جائیں گے کہ یسو جو ہے وہ خدا کا برہ ہے سنوئے خدا امد نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاتی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بیڑ اپنے بال کتنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خموش رہا ہم اس کو سوچیں کہ یہ سمسی یہ ہزاروں سار پہلے یہ سایہ نے پیشنگوئی کی اور ایسا ہوا اگر یہ سمسی کے زندگی پر گور کرے یہ سمسی کو دیکھیں تو جب اسے پکڑوایا گیا اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ جو اس کے ستانے والے مارنے والے سریب دینے والے ان سب کے لئے یہ سنے دعا کی اور کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں وہ تو دنیاوی لحاظ سے اس وقت جو بھی نے نہ کیا لیکن یسا ہمسی نے پھر بھی ان کے لئے دعا کیا اور یہی بات ہے یسا ہمسی کہتے ہیں کہ آپ نے دشمن کے لئے بھی دعا کرو تو میرے عزیزو یہ بے اے برہ انسان کے گناہوں کو لے کر سولی پہ چڑ گیا اور ہمارے گناہوں کا فیدیا دیا قیمت ادا کی ہمیں خرید لیا اور آج ہم یسو کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے آئیے اس کے آگے چکے اسے سجدہ کریں اسے سکسی نجات ہندہ قبول کریں میں چند یاتا اور پڑھنا چاہوں گا نئے اہدنا ممیسی عبرانیوں کے نام خاطر اور اس کا نوم باب اور اس کی بارہ اور اٹھائی سائد میں پڑھوں گا آپ اس آئے سے اس کلام سے آپ برکت پائیں گے سنگے اور بکروں اور بچروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی اسی طرح مصیبی ایک بار بہت لوگوں کے غناء اٹھانے کے لیے قربان ہو کر ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان آتے ہیں اسے اپنا سقسی نجاز اندہ قبول کہتے ہیں تو وہ ہمیں دکھائی دے گا ہمیں ہمارا اس نے بوجھ اٹھایا ہے اور یہی بات خدا کے کلام میں لکھی ہے پلوس رسول کے خط میں کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ یعنی ہم نے ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو اس میں ہماری کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں نجات ملکن نہیں یہ اس کی کرم نواز گیا یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا ترس ہے جو اس نے ہم پر کیا اور ہمیں بچا لگیا آئیے میں پترس کے پہلے پترس کے خاتمے سے پڑھوں گا اور اس سے ہمیں بڑی تقویت ملے گی اور ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ہم کیا ہے اور ہمارے خدا ہمدیے سمسی نے ہمارے لے کیا کیا ہے تو سنیئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہارے خلاس فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کی ذریعہ سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے حال اللہ لیجیہ اس نے اپنا خون بے عیب خون ہماری خاتر بہا دیا قربان ہو گیا اور ہماری قیمت ادا ہم اس کے ہیں ہم اس کے خریدے ہوئے ہیں ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے آئیے اس کا شکر ادا کریں اس کے آگے چکے اس سے مانگیں اس کا شکر ادا کریں کہ آئے میرے خدا آئے میرے یسو تو نے ہماری قیمت ادا کی ہے ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں اے خوی میرے عزیز ابھی عبرانیوں نو باب چودہ آیت میں دیکھیں لکھا ہے یہ سب چیزیں یہ سب کلام جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اس بات کو ہم پر بتاتا ہمیں کہ مسی جو ہے وہ خدا کا برہ ہے بے برہ ہے اس کا مہی کردہ برہ ہے تو آئیے عبرانیوں نو چودہ میں دیکھتے ہیں مسی کا خون جس نے آپ نے آپ کو اصلی روح کے وسیلات سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں آلی علی میرے عزیز خدا کی کلام لکھا ہے کہ جب خدا ہمیں خدا کی عبادت کرے تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکہ دے گا وہ تیرے دشمنوں سے تجھے بچائے گا تیرے ملک میں کوئی بانج نہ رہے گی تو تیرے ملک میں تو پوری عمر پائے گا تو خدا من یہ سب کچھ یہ سمسی کے وسیلہ سے آئیے ہم اس کے آگے جھکے دعا کریں کہ وہ ہمیں بچا سکتے ہے اس نے ہماری خاطر اپنا خون باہر ہے آئیے ہم دعا میں جھکیں اسے سجدہ ریز اس کے آگے ہوں اور اسے مانگیں قدوس 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 رب الفاج لشکرو کے رب آسمان زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میرے آسمان باپ بڑی آجزی خاک ساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہے دل کی گرہیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے برک تو کے لیے بخشوں کے لیے زندگی کے لیے تاندر سکر گئے تو نے ہماری خاطر اپنا خون بایا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا اور تیرا شکر ادا کرتے خدا مندر میں منت کرتا ہوں جو بھی آپ پر امان آتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی دینا اس کے ساتھ ہو اسے اپنی پناہ میں رکھنا آئے میرے خدا پوری دنیا میں جو بھی آپ پر امان لائے وہ کسی مذہب سے ہو اس کی دعا کو سننا اسے بن کر دینا اس کے ساتھ ہونا آئے خدا میں منت کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لئے اس کے کتنے حالات خراب ہیں کتنی مغائی ہے غریب لوگوں کے لئے مشکلات ہے میرے خدا کو ایسے وسائر بنا ایسے ذرائع بنا تاکہ اس ملک میں خدا یہ جو حالات ہیں بالکل ٹھیک ہو جائے خدا جیسا علی شاہ نبی کے دور میں لوگ بھوکے مار رہے تھے لوگ بچے زبا کر کر کھاتے تھے تو اس وقت خدا تیرے بندہ نے کہا کہ یہاں بہت اناج ہوگا تو ایسا ہی ہوا اور خدا ایسا کوئی موجزہ کر ایسے کوئی بات کر تاکہ پاکستان میں یہ مگائی کا دور ختم ہو جائے جتنی بھی اقوام یہاں بستی ہیں انہیں بڑی برکت دینا ان کے ساتھ ہونا یہ آپس میں میل جول کر آپس میں محبت پیار سے رہ سکے اور تیرا نام جلال پائے خدا جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد دے جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر دے جن کے پاس کاروبار نہیں ہے انہیں کاروبار دے اور خدا سارے جو مسائل ہیں تو حل مشکلات ہے مسائل حل ہوں اور تیرا نام جلال پائے خداوند رحم کر یسو رحم کر میری منت میری عرض میری درخواست کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسو کے نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین